اب آپ کو بتائیں قومی سمبلی کے دو سو پچپن نتائج آگئے نو سیٹوں کے نتائج اب تک مکمل نہیں ہو سکے آزاد امیدواز سو سیٹے جیت کر سرے فہرست ہے مسلم اقنون نے چوہتر سیٹے حاصل کر لی ہیں پیپلز پارٹی تریپن سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے ایم کیم نے سترہ نشستوں پر کامیابی سمیٹی ہے کاف لیگ اور جے ہیو آئی کی تین تین سیٹے ہیں جبکہ آئی پی پی نے دو سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو حکومت سازی کا مرحلہ شروع پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے سن میں نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے خیبر پختونخواہ میں آزاد ارکان کیا سوچ رہے ہیں بلوچستان میں کون حکومت بنانے جا رہا ہے تفصیلات اپنے نمائندگان سے جان لیتے ہیں لہور سے عباس نقوی ہمارا ساتھ دیں گے کراچی سے حفیظ بلوچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں پنجاب جہاں لہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندے عباس نقوی عباس آپ بتائیے گا کہ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے کیا نون لیگ 138 سیٹے جیت چکی ہے حکومت بنانے جا رہی ہے پنجاب کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی جی دیکھیں اگر پنجاب کی بات کی جائے تو 137 آزاد ارکین جو ہیں وہ پنجاب میں جیتے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اس وقت بھی مارڈل ٹاؤن میں جو شہباز شریف ہے مثل بھی نون کے صدر ان کی زیرے صدارت جو اہم اجلاس چل رہا ہے اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی عساق ڈار رانہ سنہ اللہ عیاد صادق اس کے ساتھ عاظم ندیر تارڑ عطاولہ تارڑ مریہ مورن زیب یہ تمام لوگ جو ہیں مارڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی ریائشگاہ پر موجود ہیں اور آج پورے دن کے اندر جو جو رابطے کیے گئے ہیں نون لیگ کی قیادت کی جانب سے اس کے حالے سے شہباز شریف کو بریفنگ دی جاری ہے اور یہ غور خوص کیا جارہا ہے کہ یہ ایک سو سنتیس کی جو تعداد ہے آزاد درہکین کی ان میں سے کتنوں کو توڑ کے واپس نون لیگ میں لائے جا سکتا ہے کیونکہ نون لیگ کی قیادت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے کچھ راکین جو ہم سے ناراض ہو کے گئے تھے انہوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی اس لیے ہماری کوشش ہے اور دیگر اگر پیپلز پارٹی کافلیک اور دیگر کو ملائیں تو یہ تعداد ایک سو نوے سے اوپر بن جاتی ہے اور اگر آزاد درہکین کو بھی نون لیگ ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دو حضرت دو سو سے زیادہ تعداد جو ہو جائے گی تین سو اکتر کے عوان میں پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی ٹھیک ہے اب آس یہ تو تھی پنجاب کی سیچویشن ذرا سندھ کی بات کریں گے کراچی کا روک کرتے ہیں حفیظ بلوٹ سے بات کریں گے حفیظ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا راج قائم ہونے جا رہا ہے بظاہر تو لگ یہ رہا ہے لیکن اندر کی خبر کیا ہے وہ آپ ہمیں دیں گے سندھ اسمبلی کے ایک سو تیس جنرل نشستیں ہیں جس میں براہ راست انتقابات ہوئے اور اس انتقابات کے نچیوے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے چواسی نشستیں آسل کی ہیں جبکہ 64 عراقین ضرورت ہوتی ہے سندھ میں حکومت سازی کے لیے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تعداد زیادہ حاصل کیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے کہ اس سندھ میں تن تنہ حکومت سازی کر سکے اور یہ مسلسل چوتھی بار ایسے ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلا شرکتے گیر اپنی حکومت بنا سکے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلے گی آئندر چند دنوں میں جب یہ جو تباہ مراقین نوٹیفائی ہوں گے تو باقاعدہ سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا جس کے بعد جو مقصود نشستیں ہیں وہ اسی تناسب سے تقسیم کی جائیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کو بیس تک مقصود خواتین کی مقصود نشستیں ملنے کا امکان ہے جبکہ چھ مقلیتی نشستیں ملنے کا امکان ہے اس طرح سے تاریخ پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اس کی تعداد 110 تک پہنچنے کے امکانات ہیں تاہم وزیرعالہ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی جو نام سامنے آ رہا ہے وہ سابق وزیرعالہ مراد علی شاہ ہے جن کو شاید بلاول بٹو زرداری ان کے اوپر اعتباد کرتے ہوئے ایک بار پھر سندھ کی خدمت کرنے کا موقع دیں ٹھیک ہے حفیظ آپ ساتھی رہیے گا مجیب اللہ ہمارے ساتھ کوئٹا سے موجود ہے مجیب اللہ نون لیگ نے دس سیٹے حاصل کر رکھی ہیں جے یو آئی نے دس سیٹے حاصل کر رکھی ہیں اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے یہاں سے گیارہ سیٹے لی ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی یہاں پر ایک سیٹ ملی ہے بڑے بڑے سیاسی پلیئرز ہیں یہاں پر ہوا کس کی دکھائی دے رہی ہے فضا کس کی بن رہی ہے کس کا نام سامنے آ رہا ہے کہ نیکسٹ سی ایم بلوچستان وہ ہوگا آجی بلوچستان اس وقت خاموش بیٹھ کر مرکز کی طرف بدستور آنکے جمعے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ مرکز میں کس کی حکومت بنتی ہے اس کے بعد ہی کچھ سوچا جائے گا اور کچھ فیصلہ آئے گا تاکہ پھر جماعت حکومت سازی کے لیے پیش پیش رہے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے گیارہ نشے سے حاصل کی ہیں نون لیک نے دس جبکہ جمعہ تلمہ السلام نے دس بلوچستان عوامی پارٹی نے جو انا وہ چار نشے سے حاصل کی تو اس تمام صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوا کا رخ ہے وہ نون لیک اور پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہی جمعہ تلمہ السلام یہ تینوں مل کر ان کے ساتھ جو ان کی ریزرف سیٹیں ہیں اگر ان کا اندازہ لگائے جائے تو یہ جو نمبر گیمیں وہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے تین تیس کا فگر ہے اور تین تیس کی اکثریت جس کے پاس ہوگی پینسٹ کے ایوان جو کہ بلوچستان اسمبلی کا ہے اس پیسے اگر تین تیس کی اکثریت جس کے پاس ہوگی وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی کی طرف سے جو میر سرفراز بکٹی ہے وہ کافی سٹرونگ امیدوار وزیراللہ بلوچستان کے لیے سمجھے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سانولہ زہری بھی ایک اہم نام ہے اس کے علاوہ سابق وزیراللہ بلوچستان نواب السلام ریسانی جام کمال خان جو کہ نونلی کے ہیں نواب السلام ریسانی جمعہ دلمہ اسلام کے ہیں یہ چار ایسے امیدوار ہیں جو کہ وزیراللہ کی دور میں پیش پیش ہیں تاہم آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ مرکز میں اگر نون اور پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو پھر یہ بھی سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ شاید جیسے کہ دوہزار تیرہ میں مری معایدہ ہوا تھا ڈائی ڈائی سال کا کی دور حکومت رہی تو یہ شاید قویم کا نات ہے کہ ڈائی ڈائی سال ٹھیک ہے مجیب آپ نے ہمیں بلوچستان کی سیچویشن بتائی کی پی کی کیا سیچویشن ہے جانیں گے شہاب الرحمن نے ہمیں جوائن کے شہاب بتائے گا ہم نے دیکھا کہ خیبر پختنخواہ میں اس وقت بہت سٹرونگ ہمیں آزاد امیدوار نظر آرہے لیڈ کر رہے ہیں وہ کیا اطلاعات ہے کیا کوئی پارٹی ان سے رابطے میں ہے یا کوئی پارٹی ہرڈل کر سکتی ہے ان کی گورنمنٹ بنانے میں یا ان کا جو ہے وہ آگے آنے میں جیدے کہ ہرڈل تو کوئی کریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اکثریت اگر ہم دیکھیں تو تحقیقین ساکھ کے جو حمایت یافتہ ہے ان کی ہے یہاں سے چھرسی سیٹ وہ جیت چکے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر جو دیگر آزاد امیدوار ہیں وہ سات نشستیں وہ جیت چکے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور پی ایم ایل ایل کے پانچ جماعت اسلامی تین پاکستان پی پلس پارٹی چار یہاں پہ دو سیٹیں اس طرح ہیں جہاں پہ الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں اور ایک نشست اس طرح ہے جس کے نتائج ابھی تک تاخیر کے شکار ہے یہاں پہ سادہ اکثریت جو ہوتی ہے حکومت سازی کے لیے وہ تریتر امیدواروں کا ہونا یہاں پہ ضروری ہے یہاں پہ اگر سٹرانگ کینڈیٹ کی ہم بات کرے سی ام شپ کے لیے تو وہ علی امین گنڈپور کا نام سامنے آ رہا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر جو سابق سپیکر تھے مشتاق گنی صاحب انس کا نام سامنے رہا ہے تیسرے نمبر پر جو ہیں مینہ افریدی اور شکیل خان وہ سامنے ان کے نام آ رہا ہے کہ وہ وزیریالہ شپ کے لیے ان کے نام پیش کرے یہاں پر اگر یہ صادق صریعت پہ ازاد مدوار حکومت بنانے کا سوچتے ہیں تو ان کی جو ریزرف سیٹے وہ خطرے میں بن سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اندر یہ سوچ رکھا ہے کہ ایم ڈیبلی ایم یا جمعیت علماء اسلام پاکستان شیرانی گروپ کے ساتھ یہ اتحاد کا سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے شہاب الرحمن آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اب باس نقوی ہمارا ساتھ دے رہے تھے حفیظ بلوچ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ سن میں کیا صورتحال بن رہی ہے اور مجیب اللہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا کوئٹہ سے آپ سب کا بہت شکریہ جیدے کہ ہارڈل تو کوئی کریئٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اکثریت اگر ہم دیکھیں تو تحقیقین ساکھ پر جو حمایت یافتہ ہے ان کی ہے یہاں سے چورسی سیٹ وہ جیت چکے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر جو دیگر آزاد امیدوار ہیں وہ ساتھ نشستیں وہ جیت چکے ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور پی ایم ایل ایل کے پانچ جماعت اسلامی تین پاکستان پی پلس پارٹی چار یہاں پہ دو سیٹیں اس طرح ہیں جہاں پہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو چکے ہیں اور ایک نشست اس طرح ہے جس کے نتائج ابھی تک تاخیر کے شکار ہے یہاں پہ سادہ اکثریت جو ہوتی ہے حکومت سازی کے لیے وہ تریتر امیدواروں کا ہونا یہاں پہ ضروری ہے یہاں پہ اگر سٹرانگ کنیڈیٹ کی ہم بات کرے سیم شپ کے لیے تو وہ علی امین گنڈپور کا نام سامنے آ رہا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر جو سابق سپیکر تھے مشتاق گنی صاحب اس کا نام سامنے رہا ہے تیسرے نمبر پر جو ہیں مینہ افریدی اور شکیل خان وہ سامنے ان کے نام آ رہا ہے کہ وہ وزیراعلا شپ کے لیے ان کے نام پیش کرے یہاں پر اگر یہ صادق سریعت پہ آزاد امیدوار حکومت بنانے کا سوچتے ہیں تو ان کی جو ریزرف سیٹے وہ خطرے میں بن سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اندر یہ سوچ رکھا ہے کہ ایم ڈی بلی ایم یا جمعیت علماء اسلام پاکستان شیرانی گروپ کے ساتھ یہ اتحاد کا سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے شہاب الرحمن آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے عباس نقوی ہمارا ساتھ دے رہے تھے حفیظ بلوچ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ سن میں کیا صورتحال بن رہی ہے اور مجیب اللہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا کوئٹا سے آپ سب کا بہت شکریہ